موسیقی دوستو آج ویڈیو کی شروعات میں کروں گی ایک بہت سندھا فول کے ساتھ بہت لمبے انتجار کے بعد گڑھل پر دیکھیں آج فول کھل گیا ہے تو ابھی سٹارٹ ہو جائیں گے فول کھلنے سبھی پکلیا آ رہی ہیں بہت ہی خوشی ہوئی دیکھ کر تو اس بالکنی کو تو آپ سبھی نے دیکھا ہے لیکن آج میں آپ کو دوسری بالکنی دکھاؤں گی جو ابھی خالی ہے اس میں واشنگ مشین ہے اور بس اس کو کپڑے دھونے کے لیے ابھی میں یوز کرتی ہوں یہاں پر ایک یہ جال بھی لگا ہوا ہے تو میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں یہاں پر ورٹیکل جو میرے پوٹس ہیں ان کا یوز کروں وہ خالی بھی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس بالکنی میں تو جروت نہیں ہے ان کی اور اس پورے جو یہ جال ہے اس کو گرین بناوں اور اس بالکنی کی خاص بات ہے کہ یہ میری کچن سے بلکل جڑی ہوئی ہے تو میں کھانا بھی بناوں گی تو پلانٹس کو دیکھتی رہوں گی تو فول اینرڈی رہے گی اس بالکنی میں دھوپ بہت اچھی آتی ہے لیکن اس بالکنی میں دھوپ بہت ہی کم آتی ہے یعنی بس آدھا یا ایک گھنٹے کے قریب ہلکی ہلکی سی آتی ہوگی تو بالکل پورے دن دھوپ نہیں آتی ہے تو یہاں پر مجھے ایسے ہی پلانٹ لگانے ہوں گے جو بہت ہی کم دھوپ میں اچھی لائٹ میں چل جائیں اور ساتھ ہی تھوڑا کلر فل بھی ہو تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون سے پلانٹس میں لاتی ہوں تو دوستو ابھی میں نرسری آئی ہوں اور یہاں سے میں پلانٹس لے لوں گی جو تھوڑے کلر فل بھی ہو اور لائٹ میں اچھے سے چل جائیں جن کو زیادہ سن لائٹ کی ضرورت نہ ہو تو جب بھی ہم اس طرح کے اپنی بالکلی میں پلانٹس لگاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہئے کہ ہماری بالکلی میں کتنی سن لائٹ آتی ہے ہمیں کیسے پلانٹس لینے ہیں یہاں پر پلانٹس کافی مہنگے ہیں کھل خطہ کے مقابلے لیکن لینے تو پڑھیں گے ہی تو ابھی دیکھیں رات ہو گئی ہے اور رات کے ٹائم ہی میں ریپورٹ زیادہ کرتی ہوں پلانٹس کیونکہ بچے سو جاتے ہیں تو پہلا پلانٹ یہ میں نے سپائیڈر پلانٹ لیا ہے یہ کافی زہستہ مل گیا دو پلانٹ لیا تھے دو سے میں نے پانچ چھے پلانٹ بنا لیا سپائیڈر پلانٹ اس کی کنڈیسہ نہیں تھی اچھی نہیں تھی تو اس لئے تھوڑا کم ریٹ میں مجھے مل گیا تو بلکل پتھر جیسی مٹی میں لگا ہوا ہے تو ان سب کو میں نے باسکیٹ میں اور ایک میں نے ورٹیکل پورٹ میں لگا لیا ہے مٹی دیکھیں آپ کتنی ہارڈ ہے تو ریپورٹ میں جاتا رات میں ہی کرتی ہوں پلانٹ ابھی مٹی ایک بار فیل جاتی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بس ایک بار سارا کام ہو جائے کیونکہ گھر کے اندر ہی میں یہ سارا کام کرتی ہوں تو بچے اٹھیں گے صبح کو اس سے پہلے ہی سارا کام ہو جانا چاہیے ورنہ پورے گھر میں بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے باہر جگہ ہوتی ہے تو ہم آرام سے بھی کر سکتے ہیں کل پرسوں لیکن جب اندر پلانٹ رہتے ہیں تو یہ سب جلدی سے جلدی ہی میں کر لیتی ہوں مٹی میں نے پہلے سے ہی بنا رکھی ہے میں ساتھ لے کر آئی تھی ساری مٹی تو کمپوزٹ کوکوپیٹ اور تھوڑا سینٹ ملی ہوئی مٹی ہے تو اسی میں میں سارے اپنے پلانٹس لگا لوں گی اور جب بھی پلانٹس اس ٹائپ کے لیں تو ایسے پلانٹ لیں تھوڑا گھنے ہو ان میں سے ہم پھر ایک سے چار پلانٹ بھی بنا سکتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے برنہ انڈو پلانٹس کافی مہنگے آتے ہیں یہ میں نے پلانٹ لیا ہے یہ پنگ والا سنگونیوم یہ بھی کافی گھنا ہے اس سے بھی میں کئی پلانٹ بنا لوں گی تو دیکھئے جب ہم ریپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں دیکھیں نیچے اس طرح کی جالی لگی ہوئی ہے یہاں پر جادہ تر میں نے جتنے بھی پلانٹ لیا ہے ان سب میں اس طرح کی جالی لگی رہتی ہے اس سے پلانٹ بہت جلدی خراب ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے میں نے ایک دو پلانٹ پہلے تھے کبھی ریپورٹ نہیں کیے اسے میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ چلو اچھی مٹی ہے رہنے دو تو وہ خراب ہو گئے لیکن پھر بعد میں میں نے دیکھا چیک کر کے تو اس میں اس طرح کی جالی رہتی ہے نیچے تو اس کی ویسے جڑوں میں دکھت ہوتی ہے فیلنے میں تو ہمیشہ جب ریپورٹ کریں تو اس کو ہٹا دیں پتہ نہیں اس کو کیوں لگاتے ہیں لیکن بہت سے پلانٹس میں ہی لگی ملے گی آپ کو کسی کسی میں نہیں ملے گی تو یہ میں ہٹا لوں گی ہاں پر تو زیادہ تر میں ہی سم میں لگی رہتی ہے تو ریپورٹ کرنا اسی لیے بہت جروری ہوتا ہے پلانٹ کو پورا نکال کے دیکھنا تو ابھی میرے پاس جتنے کافی سارے پورٹس ہیں تو ان سب کے لیے میں اس میں سے الگ کر لوں گی کئی پلانٹس ہو جائیں گے بہت ہی جلدی یہ گھنا ہو جاتا ہے اور چھوٹے پورٹ میں آرام سے بھی چل جاتا ہے اور جہاں پر جیسے کم سنلائٹ آتی ہے ایک آت گھنٹہ تو یہ کافی اچھے سے چلتے رہتے ہیں اور کلر فول بھی رہتے ہیں پلانٹ سنگونیم کی بہت ساری ویرائیٹی آتی ہیں تو الگ الگ ویرائیٹی آپ لگا کے اور ورٹیکل پورٹس میں لگا دو تو بہت ہی زندر لگتے ہیں یہ پلانٹ اور چھوٹے سے پورٹ میں بہت اچھے سے چلتے رہتے ہیں تو ابھی میں ریپورٹ کر رہی ہوں پلانٹ اور سب ہی سو گئے ہیں تو سانتی بھی ہے گھر میں تو آرام سے میں کر لوں گی یہ کام آپ پوچھتے ہیں کمنٹس آتے ہیں کیسے میں ٹائم نکالتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کام کرنے کے بعد رات میں میں یہ کام کر رہی ہوں اور جو ویسا رہتا ہے گارڈننگ کا دن میں جب کام ہو جاتا ہے تو بیچ بیچ میں جو ٹائم ملتا ہے تب کرتی ہوں تو یہ دوسرا کلر ہے سنگونیم کا جو لائٹ گرین ہوتا ہے اس کے بھی کیا ہی پلانٹ بن جائیں گے تو اس طرح سے الگ الگ کلرز کے میں لے کر آئی تھی دیکھیں اس میں بھی جالی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے الگ کر کے میں ہٹا دوں گی تو اس کی تو جڑ بھی زیادہ نہیں ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپے کے پلانٹ دو دو سو کے آتے ہیں ان سے اگر ہم ایک سے دو دو سے چار ایسے پلانٹ بنا لیں تو وہ خود اچھا رہتا ہے کیونکہ کافی مہنگے پلانٹس آتے ہیں تو ہمیسا ایسے پلانٹ لیں جو تھوڑا اچھے ہوں بڑیہ کافی سارے پلانٹس ہم اس میں سے بنا سکیں اور ایک بار لے لیتے ہیں تو پھر جیادہ جورت نہیں رہتی میرے تو تو ادھر ادھر جانے میں زیادہ پلانٹس کراب ہو جاتے ہیں ٹرانسور ہوتا ہے تو ورنہ کچھ نے بھی ہڑتا پلانٹس کا تو دیکھیں تیسرا پلانٹ یہ لیا ہے جو دار گرین ہے چھوٹ چھوٹے پتے ہیں لیکن اس میں بھی دیکھیں جالی ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے ریپورٹ کرنے میں بھی تو لگ بگ دو تین گھنٹے لگ گئے مجھے رات کو کافی لیٹ ہو گیا لیکن جب بھی میں گارڈنی کا کام کرتی ہوں مجھے پتا نہیں چلتا ہے ٹائم کا بلکل بھی تھکان بھی نہیں ہوتی ہے ہر کام میں تھکان ہو جاتی ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ بہت دیر ہو رہی ہے لیکن جب میں کچھ بھی گارڈنیاں کام کرتی ہوں تو مجھے ٹائم کا کچھ پتا نہیں چلتا چاہے بھوئی رات ہی نکل جائے تو ابھی دیکھیں پوٹ سارے گندے ہو رہے ہیں پانی لگا دیا ہے سب ہی میں میں نے تو ان کو میں ساف کرلوں گی کیونکہ کافی دور سے آئے ہیں یہ سارے تو سب مٹی میں ایسے گندے ہو رہے ہیں تو ان کو ساف کر کے اور پھر میں ان کو لگاؤں گی تو ابھی مٹی وغیرہ کی صفائی بھی میں نے ساری کر دی ہے تو اب کوئی ٹینسن نہیں ہے کام ہو گیا ہے تو بچے چھوٹے رہتے ہیں تو ٹائم بہت ہی مسکل سے نکلتا ہے دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا ہے لگ بگ ڈیڑ پونے دو بچ گئے ہیں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے مجھے پتا نہیں چلتا ہے اور کافی دیر ہو جاتی ہے اچھا لگتا ہے تو اپنی بالکنی دیکھیں ابھی تو رات بھی ہے تو سبے کو اچھے سے بھی دیکھے گا میں لگانے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ کسی لگ رہی ہے بالکنی دوستو اس سبھی پلانٹس میں نے رات میں ہی لگا دیئے تھے لیکن ابھی جب میں سبے اٹھی تو مجھے اچھے سے دیکھیں بہت اچھا لگا میں بتا نہیں سکتی ہوں بہت اچھا لگا کیونکہ بلکل خالی بڑی تھی جگہ اور سب سے بڑیا بات ہے کی بلکل میرے کچن سے یہ بالکنی جڑی ہوئی ہے جب میں ہاں کچھ بھی کام کرتی ہوں تو آج پورا دن بڑا ہی اچھا لگا پلانٹس دیکھتی رہی اور کام کرتی رہی پتا ہی نہیں چلا پل اینرڈی رہی بہت اچھا لگتا ہے جب کچھ کھانا وانا بنا رہے اور پلانٹس دیکھتے رہے تو دوستو یہاں پر میں نے یہ ورٹیکل پورٹس ٹانگ دیئے ہیں اور جو باسکٹس میرے پاس ایکسٹرا تھی وہ بھی میں نے ہاں پر ٹانگ دیئے ہیں دوسری بالکنی میں کافی ایک جگہ دو دو ٹنگی ہوئی تھی تو وہ میں نے ادھر ٹانگ دیئے ہیں تو ابھی اور بھی پلانٹس اس پر آ جائیں گے کافی تو اگر اور بھی لگانے ہوں گے تو لگا لوں گی لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے گرینری ہو گئی ہے اور تھوڑی تھندک رہتی ہے اس بالکنی میں اس میں دھوب ہوتا آتی ہے ورٹیکل پوٹس کافی سندر لگتے ہیں اگر کم جگہ ہے اور دھوب بھی کماتی ہے تو اس طرح سے یہ آئیڈیا آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے بالکنی کو گرین بنانے کے لئے اور کوئی بھی آپ کی دیوار ہو جہاں پر اچھی لائٹ آتی ہو اس کو بھی آپ ورٹیکل کے لئے یوز کر سکتے ہیں ورٹیکل گارڈنگ بہت ہی بڑیا ہے بہت ہی کم جگہ میں بینا نیچے کی کوئی بھی جگہ گھیرے ہوئے آپ بہت ہی اچھے سے کارڈنگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ابھی تو جب یہ بڑے ہوں گے سپائیڈا پلانٹ ہے اور جو بھی یہ سارے پلانٹس میں نے لگائے ہیں جب یہ بڑے ہوں گے دھیرے دھیرے تو گرینری اور جیادہ بڑے گی اور یہ سندر بھی جیادہ لگیں گے تو کافی سندر لگنے لگا تھوڑا سا تھوڑے سے پلانٹس لگانے سے ہی یہ پورا ایریا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اب تو آپ بھی چلوڑ کمنٹس کر کے بتائیے کی کیسے لگیں آپ کو سارے پلانٹس اور کیسی لگ رہے یہ چھوٹی سی بالکنی یہاں پر میں نے یہ دیکھئے وینڈرنگ جو کی کٹنگ لگا دی ہیں اس میں اور یہاں پر منی پلانٹ کی لگا دی ہے کٹنگ تو یہ بھی چل جائیں گی تھوڑے دن میں اور اوپر جو سویٹ پٹیٹو وائن ہے اور ایسے ہی منی پلانٹ ہے کافی ساری باسکیٹ ہے میرے پاس تو سب یوز ہو گئی یہاں پر اس کیٹ یہاں پر اس طرح سے ٹنگ جائیں گی میں نے سوچا نہیں تھا اوپر اس جالی میں ہی اٹک گئی ساری بہت ہی سندر لگ رہی اور دیکھئے چھوٹا سا جو میرے پاسپورٹ تھا نا اس میں میں نے چھوٹا سا سنگونیم لگا دیا ہے یہ چھوٹا سا الگ ہو گیا تھا سنگونیم پلانٹ تو یہ اس میں بہت سندر لگ رہا ہے بہت ہی چھوٹا سا پلانٹ ہے تو اس کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے کتنا سندر لگ رہا ہے اس میں لگنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک تلسی جی کا پودھا بھی لگا دیا ہے یہ میرے پاس تلسی جی کا پہلا ہی گملہ تھا چھوٹا سا اس میں میں نے تلسی جی لگا دی ہے دوسری بالکلی میں بھی لگی ہوئی ہے یہاں پہ بھی لگا دی ہے تلسی کا پودھا بہت اچھا رہتا ہے تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑی لیکن بہت ہی سندر ہو گیا یہ مجھے امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی تھنکیو ویری مچ جیسی آرام